ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وفضل امر الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سمجی توفیق عطا فرمائی کہ میں کراچی سے تعجل علماء مولانا محمد لقی نجفی آل اللہ مقاموں کا پوتاہ میں حاضر ہوں اور سوہ مبارک یوسف کے سیون رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر ہوں اور اس رکوع میں ایٹ آیات ہیں جن کے نساناتیں ففٹی سے لے کر ففٹی سیون تک آیت میں ففٹی سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولِ قَالَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكِ قَالَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَدْ تَعْنَا اِذِيَهُمْ بادشاہ نے جب یہ مطلب سنا تو کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا اور ان سے پوچھ کہ ان عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ تک کٹ ڈالے تھے حقیقتا میرا پالنے والا مالک خدا ان کی چالا کی اور مکاری کو خوبچی طرح سے جانتا ہے تفریح صافی میں لکھائے آیت کا مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بلانے پر فورا نہ آئے اور مطالبہ کیا کہ پہلے ان کے الزام کی تحقیق کی جائے اور اس طرح بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ شہر کی عورتوں سے سوال کرے اور ان کے کردار کی تحقیق کرے تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن انسان ہیں اور نہ حق قید کی گئے ہیں حیث یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا یہ ان کی انتہائی شرافت تھی کہ اپنے محسن کی بدنامی کا سبب نہ بنے حیث نمبر 51 قول مان خطب کنا اذا راوتنا یوسف عن نفسه قولنا حاش للہ ما علمنا وعليه من سوء قولت امرعات العزیز الانا حس حس الحق اس پر بہشان اور آورتنا سے پوچھا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام پر دوگے ڈالے تھے تمام آورتوں نے کہا پاک ہے خدا ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حقیقت ظاہر ہوئی چکی ہے اصل میں میں نے یوسف علیہ السلام پر دوگے ڈالے تھے اور وہ تو واقعا بلکل سچے لوگوں میں سے ہیں تفقیتی بیان میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر قیدین بادشاہ اور اس کے درباریوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ رکھا تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا حیث نمبر 52 جو ذَلِكَ لِيَعْلَمَانِ لَمَّا خُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَحْبِكَ عَدَى الْخَائِنِينَ تَجُمَانِ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سوال کے کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ بادشاہ میں سے یہ جان لے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے چھپ چھپا کر کوئی خیانت نہیں کی تھی اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں خدا ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا سبسکر صافی میں لکھا ہے کہ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 53 جو ہے وہ پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اُبَغْغِيُ نَفْسِ اِنَّ نَفْسَ لَمْ مَرَدْتُمْ بِسْسُوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورُ وَرَحَعِيُ تَجُمَا اور میں اپنے آپ کو بغی نہیں کرتا ہوں کیونکہ حقیقتاً نفس تو برائی پر بہت آمادہ کرنے والا ہے سوہ اس کے جس پر میرے پالنے والے مالک نے رحم و کرم کیا ہو بے شک میرا پالنے والا مالک بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اللہم عثمان صاحب نے اپنی تفسیم لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرا مالک بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا نفس امارہ توبہ کر کے نفس لبوامہ یعنی برائی پر روک ٹوک کرنے والا نفس بن جاتا ہے تو خدا اس کے پچھلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ مہربانی فرما کر اسے نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے جس کے بعد وہ خدا کی اطاعت اتمنان سے خوشی خوشی بلا تکلف اور بغیر کسی وقت کے انجام دیتا ہے کیونکہ اس کی نیٹیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور بغائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے حاصل مطلبی کے حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میری عصمت و طہارت پاکیزگی ایک کردار میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں ہے گناہوں سے میرا بچنا رحمت و رنایتِ الہیہ کا اثر ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفس دو قسموں کا ہوتا ہے نمبر ایک نفس ہم مارا جو ہمیں بغائی کا حکم دیتا رہتا ہے ایسا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے وہ نفس جو توبہ کرتا ہے اس کو نفس اللوامہ کہتے ہیں نمبر دو لفظ اللوامہ یعنی گناہوں پر ملامت کرنے والا نفس پھر وہ آخر میں نفس مطمئنہ بن جاتا ہے یعنی اطاعتِ خدا پر مطمئن ہو کر بغائیوں کو چھوڑ دیتا ہے نفس کا ایسا ہوجانا خدا کے مہربانی کے بغائی ممکن ہی نہیں ہوتا پس امارا کے لفظ اللوامہ ہونے پر خدا کے افو کا ظہور ہوتا ہے اور نفس کے مطمئنہ ہونے پر خدا کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے یہ علامت خانوی صاحب نے لکھا ہے آیت نمبر 54 وَقَالَ الْمَلِكُ اُنْتُونِ بِهِ اَسْتَقْلِصُ لِنَفْسِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَ مَكِينٌ عَمِينٌ تَجُبَانٌ اور بادشاہ محس نے کہا انہیں یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنا خاص مقرب درباری بنا لوں اور جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا حقیقتا آپ ہمارے پاس بڑی قدر منزلت رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امانت داری پر پورا بھروسہ ہے تفسیرِ تبیان میں لکھا ہے کہ بادشاہ میں سنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ باتیں سنی جو پسی آیت میں بیان ہوئی ہیں تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہو گیا اس لئے اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ پھر جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کی باتیں سنی تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خوص و کمال پوری طرح ظاہر ہو گیا اس پر بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک بڑے معتبر اور معزز ہیں پھر بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور جب اسے قہد تعانی کی خبر معلوم ہی تو اس نے کہا اتنے بڑے قہد سے بچنا بہت بھاری کام ہے یہ کام کس کے سو پوچھے جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ملکی خزانوں پر مجھ کو مقرر کر دیجئے اس پر بادشاہ نے پورے کے پورے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیئے پھر افتار حضرت یوسف علیہ السلام ہی بادشاہ ہو گئے اور عزیز مصر برائے نام بادشاہ رہا تفسیر دورہ منصور میں لکھا ہے کہ یہ روایت ہے کہ عزیز مصر اسی زمانے میں مر گیا اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ذلعقہ سے نکاہ بھی کر لیا آیت نمبر 55 قَالَ جَعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْعَرْضِ اِنِّي حَفِيظُنْ عَعِيِّنِ ترجمہ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ حقیقت میں بڑا حفاظت کرنے والا اور ان تمام معاملات کا خوب علم رکھنے والا ہوں تفسیر آیت حشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی غزہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت اس لیے تعلقی تھی کہ اللہ کے احکام کو نافذ فرمائیں اور حق کو پھیلائیں انشاءاللہ ہمیں زمانہ جلالہ تعالی فرج و شریف بھی اس لیے حکومت کریں گے آیت نمبر 56 وَقَذَالَكَ مَكَنَّ لَيُّوسُحَ فِي الْعَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْسَوْيَ شَاء مُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاء وَلَا نُوزِعُ عَجْرَ الْمُحْسَنِينَ تَجْمَا غرض اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح زمینِ مصرے پر اتدار کا مالک بنا دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے یعنی مصرے میں ہر جگہ ان کی حکومت تھی ہم اپنی رحمت میں اس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیک لوگوں کا عجل ہرگز برباد نہیں کرتے تصویر انوار نجف میں لکھائے پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہ ہو جانے کے بعد قہد کے زمانے میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتے تھے آپ علیہ السلام اشارت فرمائے کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں تو یہ ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کر بھکوں کی خبرگی سے غافل ہو جاؤں آیت نمبر 57 شہبن سوکو کی آخری آیت ہے وَالْعَجْرَ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونُ ان ترجمہ اور آخرت کاجر تومبروں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور فرازِ الٰہیہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بغیر سے بھی بچتے رہتے ہیں تصویر معجم میں لکھا ہے کہ اس آیت کے مطلب ہے کہ مومنین متقین کے لیے آخرت میں جو انہام ہے وہ دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے دنیا کی کوئی نعمت کوئی قضاء نیک لوگوں کے ادنا سے سلے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ با عثمانی صاحب نے اپنے تفسیر میں اس کا یہ مطلب بکھائے کہ جو شخص بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے خدا انجہ عالم اس کو دنیا میں بھی میٹھا پھل دیتا ہے خواب حکومت سروت دولت عزت کی شکل میں ہو یا اولاد سالح حیات تیبہ اور غینار قلبی کی شکل میں ہو اب رہا آخرت کا دیتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے شاہو علیہ الرزا صاحب نے اس آیت کی تشریر میں لکھا کہ ان کے نزیر یہ جواب ہوا یہودیوں کے سوال کا کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام اس طرح شام سے مصر آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ماظر اللہ ظلیل ہوں مگر اللہ نے ان کو ازد دیتا ہے اور یہی ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ تمام باتیں قرآن کی تصویر پڑھنے سے ہم پر آیا ہوتی ہیں قرآن علم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پربردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرد و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور خدا اندعالم ہمیں ان کے آوانوں انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ